اسلام علیکم ناظرین یوگا انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کا علم ہے اسے سائنس آف مین بھی کہا جاتا ہے یوگا ہزارہ برس پرانا علم ہے اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمی عام لوگوں میں پائی جاتی ہیں کچھ لوگ چند مخصوص آسن کی پریکٹس کو یوگا سے تعبیر کرتے ہیں کچھ لوگ دنیا کو تیاغ دینے کو جنگلات میں چلے جانے کو سہرہ میں کھو جانے کو یا کچھ عرصے کے لیے زندہ کبر میں دفن ہو جانے کو یوگا سمجھتے ہیں ناظرین در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے یوگا نہ صرف ذہنی اور جسمانی صحت کی زمانت دیتا ہے بلکہ یہ امدہ اخلاق اور طرز زندگی بھی سکھاتا ہے پتنجلی وہ پہلا شخص تھا جس نے یوگا کی ورزشوں کو سسٹمائز کیا اور انہیں ترتیب دی اور یہ تقریباً دو ہزار دو سو سال پرانی بات ہے جی ہاں 2200 یئرز یوگا جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے ہندووں کا علم نہیں ہے بلکہ اس کا کسی بھی مذہب یا ذابطہ حیات سے کوئی تضاد نہیں بلکہ یہ تو زیادہ بہتر طور پر مذہب اس کی اخلاقی قدروں پر اور اس کی اچھی باتوں پر عمل کرنے کا درست دیتا ہے یوگا کی ورزشیں انسان کو صحت مند توانا جوان اور پرکشش رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے ذہنی طور پر بھی توانا ہی فرام کرتی ہیں اسی طرح یوگا ایکسرسائزز کے ذریعے بہت سی بیماریوں کا عراج بھی ممکن ہے یوگا کی ورزشیں ذہنی اور جسمانی ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں جس سے طرز زندگی میں ٹھہراؤ اور سکون پیدا ہوتا ہے اور انسان ذہنی اور جسمانی مسائل سے بہتر طور پر نبود آزما ہو سکتا ہے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ یوگا کی پریکٹس انسان پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے یوگا شروع کرنے کے بعد سگرٹ نوشی ترک کر دی کسی قسم کا نشہ کرتے تھے تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا کھانے پینے کی آدات بدل ڈالی دوسرے لوگوں سے ان کا رویہ بدل گیا مصبت سوچ میں اضافہ ہوا منفی سوچوں میں کمی ہوئی غرضے کے یوگا نے بہت سے لوگوں کی زندگی بدل دی اسی طرح یوگا سیلف کنٹرول سیلف کانفیڈنس قوت ارادی اور قوت فیصلہ میں اضافہ کرتا ہے سانس کی ایکسرسائزز ہیں یہ ورزشیں آپ کو آپ کی شناخت کرواتی ہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ سانس ہماری صحت اور ہمارے موڈ پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء پائی جاتی ہیں ان میں ایک مخصوص ریدم ہوتا ہے مثلا لائٹ کو لے لیں روشنی کا ریدم لہروں کی یعنی ویبز کی صورت میں ہے رنگوں کا اپنا ایک ریدم ہے اسی طرح آپ کا دل ہارٹ ریدمک بیٹس کی صورت میں جسم کو خون پمپ کرتا ہے اور بالکل اسی طرح سانس کا ریدم آپ کی صحت اور آپ کے موڈ کو کنٹرول کرتا ہے مثال کے طور پر غصے کی حالت میں انسان کا سانس تیز تیز چلتا ہے بہت زیادہ خوشی یا جوش اور ولولے کی صورت میں سانس کا ریدم کچھ اور ہوتا ہے اداسی اور غمی کی قیفیت میں کچھ اور اگر ہم اپنے سانس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم اپنے موڈ اور جذبات کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اسی طرح سانس پر کنٹرول سے ہم ذہنی ریلیکسیشن بھی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جسم کو ریلیکس کرنے کے لیے ذہن کو ریلیکس کرنا انتہائی ضروری ہے اور ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے سانسوں میں توازن اور نظم کا ہونا بہت زیادہ ممیت اور معابن ثابت ہوتا ہے اور ناظرین یوگا کی ورزشیں ہمارے سانسوں میں ریدم اور توازن ایک بیلنس پیدا کرتی ہیں جسم میں بہت سی بیماریاں غیر متوازن سانسوں کی روٹین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں مثلا غیر متوازن سانس غیر متوازن دل کی دھڑکن کا سبب بنتی ہے اور غیر متوازن دل کی دھڑکن خون کی مناسب سپلائی میں رکابت بنتی ہے مناسب طریقے سے سانس نہ لینا پھیپنوں کے امراض کا باعث بنتا ہے ناظرین ان سب بیماریوں سے بہت حد تک یوگا کی پریکٹس کے ذریعے بچا جا سکتا ہے یوگا کا ایک اور بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یوگا کی ورزشیں انسان میں لچک یعنی فلیکسیبیلیٹی پیدا کرتی ہیں اس کے جسم ذہنی سطح اور رویے میں لچک اسے بہتر زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے ناظرین جسمانی لچک یا فلیکسیبیلیٹی سے انکار کسی بھی طور پر ممکن نہیں فلیکسیبل جسم زیادہ دیر تک توانا اور جوان رہتا ہے جسمانی لچک روز مرہ زندگی کے کام کاج میں بہت مدد دیتی ہے اور آساب اور ازلات کی زندگی میں اضافے کا باعث بنتی ہے اسی طرح ذہنی لچک افراد کے ساتھ ہم آہنگی اور مفاہمت کو فروغ دیتی ہے ناظرین یوگا کی پریکٹس سے پہلے عام انسان یہ سوچتا ہے کہ آیا وہ یہ ورزشیں کر بھی سکے گا کہ نہیں یا یہ کہ شاید یوگا کے آسن بہت مشکل اور تکلیف دے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے تصویروں میں کچھ ایسا دیکھا ہوتا ہے وقت درحقیقت ایسا نہیں ہے عام زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یوگا سیکھنا اور اس کی پریکٹس کرنا بہت آسان ہے صرف کسی مناسب استاد کی رہنمائی اور اس کی توجہ چاہیے کچھ عرصے کی رہنمائی کے بعد انسان اپنے مطلوبہ آسن کی پریکٹس خود بھی کر سکتا ہے مختلف آسن اور ورزشیں مختلف مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں یہ تمام سیکھنا ہر انسان کے لیے ضروری بھی نہیں ہر انسان اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق اور اپنی عمر کے مطابق آسن اور ورزشیں سیکھ کر ان کی پریکٹس کر سکتا ہے مثال کے طور پر عام طور پر خواتین انٹی ایجنگ ایج ریورسنگ اور فیشیل لفٹنگ کی تیکنیک سیکھنا پسند کرتی ہیں جس سے ان کا چہرہ کام عمر نظر آئے چہرے کی جنیاں نظر نہ آئے اور چالیس سال سے زائد عمر کی خواتین انٹی رنکل اور کلینیکل یوگا کو ترجیح دیتی ہیں جبکہ زیادہ تر مرد حضرات ذہنی سکون اور جسمانی طاقتوں کے آسنس کو ترجیح دیتے ہیں میرے بہترم ناظرین آپ بھی اپنے روزانہ کے ٹائم میں سے کچھ وقت خود اپنے لیے نکالیے اور کسی نہ کسی طرح کی جسمانی ورزشیں کیجئے اگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں تو یہ سٹارٹ یوگا سے بھی لیا جا سکتا ہے ویٹ مت کیجئے تھانکیو